اسلام علیکم بائی ہوم بیکری فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپلی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے اللہ تعالی یو ہی آپ کو ہستا مسکراتا خوش رکھے تو آج ہماری ہوم بیکری میں ایک آٹھ تھیم کیک ڈکور ہو رہا ہے اس کے لیے کیک ہم نے چوکلٹ کیک بنا کے اس کو گناش سے کور کر دیا گناش میں ہم نے تھوڑی سی بھی پکریم ایڈ کی ہے اور اس سے پھر ہم نے کیک کو کور کر دیا کیک کو ہم نے بہت زیادہ کریم نہیں لگائی بس ہلکا سا کور ہی کی ہے تو اس کو کر کے پھر ہم نے فریج میں رکھ دیا پھر ہم نے اس کا سمان بنایا تھا اس کے لیے کوچھ اوپر کرنز بنائے تھے تو اس کرنز بنانے کے لیے یہ ہے کہ چونکہ آٹھ میں کلرز ہی ہوتے ہیں زیادہ تو ڈیفرنٹ کلرز کے ہم نے چار پانچ کرنز بنایا تھے اس کے لیے ایک لمبی سی پتلی سی آپ گم پیسٹے بنا لے اور اس کے اوپر بلیک اور ڈیبل مارکر سے لائن ڈراؤ کر لے کرنز کی شیپ ہی دینی ہے آپ نے ہاں گے سے تھوڑا سا پتلا سا کر لیں تو میں نے یہ بنا دیئے تھے تو حفظہ نے پھر ان کو کمپلیٹ کر دیا تھا اس کے اوپر اس نے لائن ڈراؤ کر دی اور ساتھ میں اس نے ایک بلیک کلر کے راؤن پیسٹیز کٹ کر کے اوپر لگا دیئے تھے کرنز کی شیپ دینے کے لیے کوشش کریں کہ سارے ایک ہی جیسے ہیں ویسے تو یہ چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتائیے کہ چھوٹا بڑا بھی ہو جاتا تو بھی اچھا لگتا لیکن ہم نے سیم سائز کے بنائے تھے ایک سائٹ کو تھوڑا سا آگے سے کٹ کر کے آگے سے پینسل کی شیپ دے دیں پیچھے سے راؤنڈ کر لیں تو پھر اس کے اوپر راؤنڈ کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سے راؤنڈ بلکہ راؤنڈ بھی نہیں تھا تھوڑا آوال شیپ کا تھا وہ اوپر لگا دیا تھا تو بلکل کروئنز ہی لگ رہے تھے جیسے اوریجنل ہی ہوتے ہیں اور اوپر میں نے آٹھ کا وہ بنایا تھا جو بورڈ ہوتا ہے کلرز کا وہ بنایا تھا تو اس کے لیے برش بنایا تھا برش بنانے کے لیے آپ یہی ہے کہ جو بھی کلر آپ نے یوز کرنا ہے کسی بھی کلر کا کر لے کوئی اتنا اس کے لیے نہیں ہے اور اس کا برش بنانے کے لیے آگے سے ہیڈ بنانے کے لیے میں نے براؤن فانڈنٹ کو تھوڑا سا ڈراب کی شیپ دیکھے تو پھر اس کے پر کٹس لگا دیئے تھے لمبے لمبے سے نائف سے اس سے بڑی اچھی سے شیپ آگی تھی اور ٹوپک سے ان کو جوڑ دیا تھا اور اس کی بیس بنانے کے لیے وائٹ میں تھوڑا سا میں نے براؤن ایڈ کر کے اس کا ماربل کا فیکٹ دیا تھا تھوڑا سا وڈ کا جو آپ چاہے تو آپ کسی راؤنڈ چیز سے اس کو راؤنڈ کر لیں میں نے تو خیر ایسے ہی کر لیا تھا اور اس کے پر گول کٹر سے نشان لگا لیے تھے جہاں جہاں میں نے وہ کلرز کا ہی لک دینی تھی پھر ڈیفرنٹ کلرز تھے میرے پاس ریڈ بلو ییلو گرین اور انچ اس طرح ڈیفرنٹ کلرز کے راؤنڈ کٹ کر کے تو وہ بورڈ پہ لگا دیا تھے وہ بلکل وہ ہی لک آ رہی تھی جیسے آپ کا کلرز کے لیے بورڈ آپ کے ہینڈ میں آپ پکڑتے ہو تو یہ ایک آرٹ لیور گرل کے لیے کیک تھا جس کو یہ بہت شوق ہے آرٹ سے وہ ریلیٹڈ کفی اس کو شوق ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں سکیچیز اور یہ وہ تو اس لیے ہم نے تھوڑا سے اس کو کلر فل کر دیا تھا تھوڑا اس کو کون فلور صاف کریں ڈیفرنٹ کلر کے پھول کٹ لیں اور اسی بھی ہم نے نام کا ٹیکس دیا تھا وہ ڈیفرنٹ کلرز کے ہم نے فلاورز بنائے تھے اور وائٹ سے پھر ہم نے نیم کو آلفابیٹ سے کٹ کر کے تو وہ اوپر لگا دیئے تھے تو یہ سارا سمار ہمارا ریڈی تھا پھر آپ کے ایک پر سیٹنگ کر دیں جیسے بھی یہ کوئی اتنا اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کرنی جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے جہاں پہ آپ کو مناسب لگ رہا ہے آپ کر دیں یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کیا تھا اب یہ نیم کے جو آلفابیٹ ہے یہ ہی ڈیفرنٹ کلرز سے کٹ کر سکتے لیکن مجھے تھوڑا سا ایسے اچھا لگ رہا تھا میں نے پھر ایسے کر دیا تھا چیزوں کی سیٹنگ پھر ساری افسانیں کر دی تھی اوپر سامنے ایک بورڈ لگا دیا تھا ٹیکس ہیپی تھرٹین برڈ دے گا سائڈوں پہ کرانز لگا دیا تھے اوپر وہ کلرز کا بورڈ رکھ دیا تھا سات برش رکھ دیا تھا اور جو باقی ہم نے ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز کٹ کٹ کیے تھے وہ ہم نے سارے کیک پہ پھر رینڈم لی بس جہاں دل کیا وہاں لگا دیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے تھے بلکہ وہی کلرز زیادہ تھے جن کلرز کا ہم نے زیادہ کام کیا تھا تو اس میں تقریباً سات آٹھ رنگ آ گئے تھے تو وہ اس لئے کافی کلرفل سا کیک بن گیا تھا دیکھیں جی کتنا ماشاءاللہ سے ایک دم پیارا ہمارا کیک بن گیا ہے ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک سمپل سا کیک ہم کیسے بنائیں گے بلکل اس کو بنائیں اپنے لئے اپنے دوستوں کے لئے خود بھی کھائیں دوسروں کو کھلائیں خوش رہیں خوشیہ بنٹے اپنے دلوں کو اور اپنے دسترخان کو بڑا کیجئے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نکے بان